وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل سارے ترام سورہ صحفات 23 پارے میں ہم نے شروع کی ہوئی ہے تقریباً 40 آیات مبارکہ ہم کل کے سیشن تک پڑھ چکے تھے بار بار اس صورت کے درمیان یہ موضوع آیا کہ مرنے کے بعد جو اگلی زندگی ہے اللہ تبارک و تعالی وہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے حساب کتاب کی بات اور ایمان بالآخرت کی بات اہل جنت اور جو اہل دوزخ ہیں ان کی بات اور آج جس چیز کا آغاز ہے کل چونکہ جو باطل پہ تھے اور جو منکرین تھے ان کا انجام بیان کیا گیا تھا کہ دنیا میں یہ یہ کرتے تھے آخرت میں ان کا حال یہ ہوگا آج کی جو پہلی آیات مبارکہ ہیں ابتدائی جو ہم پڑھیں گے ان کے اندر اہل جنت کا تذکرہ ہے قرآن کا یہ اسلوب ہے تیس پاروں میں جہاں اہل جنت کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں دوزخیوں کا تذکرہ بھی ہوتا ہے تاکہ جو اہل جنت ہیں وہ اپنا تذکرہ پڑھ کے اللہ کا شکر کریں اور جو بد لوگ ہیں اور بد مزاج لوگ ہیں وہ جب برے انجام کو پڑھیں تو وہ ترغیب پکڑتے ہوئے یا ڈر پکڑتے ہوئے وہ بھی اہل جنت کے عمال اپنانے کی کوشش کریں یہ قرآن کا کمپیرٹیولی ہر جگہ پہ اسلوب ہے تو آج کی آیات مبارکہ میں اہل جنت کا تذکرہ ہے ہم ذرا اس کو تھرٹی نائن سے شروع کریں گے وما تج زونہ سے تاکہ وہ بات جو ہے وہ کلیر ہو جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تج زونہ اللہ ما کنتم تعملون وما تج زونہ اور نہیں تمہیں بدلہ دیا جائے گا اللہ مگر صرف اتنا ہی ما کنتم تعملون جو تم کیا کرتے تھے ہاں یہ جو پیچھے برے عذاب بیان ہوئے تھے اللہ عباد اللہ المخلصین اس عذاب میں سے کچھ لوگ مستصنا ہوں گے اللہ ہاں وہ بندے اس عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے جو عباد اللہ جو اللہ کے بندے ہیں عباد الشیطان نہیں ہیں وہ عباد الرحمن ہیں اور المخلصین وہ اس عذاب سے خلاصی پانے والے رہیں گے جو اللہ کے بندے ہیں ان کے لئے اب اچھا انجام کیا ہے اولائکہ لہم رزق معلوم اولائکہ یہ دیمونسٹریٹیو پروناؤن ہے جیسے ہم دس دیٹ اور دوز استعمال کرتے ہیں اولائکہ یہ وہ لوگ ہیں لہم جن کے لئے ہے رزق معلوم معلوم رزق ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر عطا فرمائے گا وہ رزق کیا ہے ہم جب رزق اس دنیا میں بھی بولتے ہیں تو اس سے عموماً انسانی نفسیات میں مال مراد ہوتا ہے حالانکہ اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ رزق ہے یہ جو زندگی اس نے ہمیں دیا ہے یہ اس کی طرف سے عطا ہے اس نے بینائی عطا فرمائی ہے قوت سماعت ہے صلاحیتیں ہیں دل و دماغ ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا رزق ہیں تو اولائکہ لہم رزق و معلوم ان کو رزق دیا جائے گا معلوم ان جس کی کیفیت معلوم ہے مثلاً وہاں ان کو رزق کھانے کے لئے بھی ملے گا اگلی آیات میں آئے گا لیکن وہ کھانا طاقت کے اصول کے لئے نہیں ہوگا کوبشری تقاضی نہیں ہوگا بلکہ اللہ فرما رہا ہے لذتاں وہ کھانا صرف لذت کے لئے ہوگا اور رزق معلوم کیسے ہے احادیثیں مبارکہ میں بڑی وزاعت کے ساتھ ہیں ایک جنتی طلب کرے گا اللہ میرے ایک ہزار بیٹے ہوں ایک ہزار بیٹے فوراں اس کے سامنے آ جائیں اور جنت ایسی چیز جس کے بارے میں آکے دو جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آنکھ نے ایسی خوبصورت چیز دیکھی نہیں کسی کان نے ایسی آلہ چیز کی تعریف سنی نہیں اور ولا خطر آلا قلب بشر کسی انسان میں اس کا خیال اور گمان بھی نہیں آ سکتا جنت اتنی آلہ ہے اولائق الامرز کو معلوم انہیں رزق دیا جائے گا جس کی کیفیت معلوم ہے تھوڑی سی اس کی مثال اللہ کیسے ہوگا فرمایا فواقحہ لذیذ پھل فاقحہ کی جمع ہے فواقح لذیذ پھل ہوں گے وہم مکرمون اور واؤ کا معنی اور ہم وہ جو جنتی ہیں مکرمون بڑی عزت کے ساتھ وہاں پر رہ رہے ہوں گے مکرم مکرم عزت کرنے والا مکرم جس کی عزت کی جائے اور ان کو بڑا عزت و اعترام دیا جائے گا فی جنات النعیم فی کمانہ میں جنات باغات میں النعیم نعمتوں والے وہ نعمتوں والے باغات میں ہوگے پھل کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی بہت لذیذ پھل ہوں گے علا سورر متقابلین اب اہل جنت بیٹھے کیسے ہوں گے علا کمانہ پر سورر سریر کی جمع ہے سورر آپ پلنگ کہلیں چارپائی کہلیں جو اس دنیا میں سمجھنے کے لیے قریب ترین مثال ہو سکتی ہے علا سوررن وہ سریر کے اوپر ہوں گے پلنگوں کے اوپر ہوں گے اور متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے جنت کے باغات میں ہوں گے اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے یتعفو علیہم بقاسم ممعین یتعفو اسی سے نکلا ہے تواف کرنا خانہ کعبہ کا جو تواف ہوتا ہے یعنی گھومنا یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسیو وائز ہے مجھول ہے فیلمزارے یتعفو پھر آیا جائے گا پھر آئے جائیں گے علیہم ان کے اوپر بے قاسم ممعین قاسا کہتے ہیں پیالے کو بعض جگہ پہ کچھ اردو پنجابی میں بھی قاسا جو ہے نا وہ پیالے کو کہتے ہیں تو اسی سے ہے قاس پیالے کو کہتے ہیں پھر آئے جائیں گے ان کے اوپر پیالے ممعین ممعین کا منع ہے صاف ستری پینے کی چیز اب عموماً دنیا میں شراب حرام ہے لیکن وہ گندی چیزوں سے بنتی ہے اس کو ایک خاص ٹیمپریچر پہ لے جا کے اس کے اندر اگر انگور بھی ہے تو خاص ٹیمپریچر پہ لے جا کے اس سے شراب بنتی ہے جو انسان کے لئے مذر بھی ہے اس کا دماغ بھی موف کر دیتی ہے تو ممعین صاف سترے جو چشمیں ہیں ان سے وہ شراب ہوگی وہ کسی گندے پھل سے نہیں بنای جائے گی یہ آچھے پھل کو گندہ کر کے نہیں بنای جائے گی بکاس ممعین یعنی شراب تہور ہوگی جو چشموں سے نکلنے والی ہوگی اور جنت کی جو شراب ہے وہ اس شراب پہ کیاس نہ کی جائے جو دنیا کی شراب پی جاتی ہے کیونکہ یہ لفظ یہاں نیگیٹیو ہے لیکن شراب کا معنی ہی بہت زیادہ پی جانے والی چیز ہے تو یہ لوگ دنیا میں پی کر اس کا مزہ لے لیتے ہیں اب اللہ تعالی نے اس کے لئے اعلی چیز وہاں رکھی ہے اہل جنت کے لئے بیدہ لذت اللشاربین اور وہ جو معین کاس کے اندر ہے وہ ہوگی کیسے بیدہ دون سے زیادہ سفید اور لذت اللشاربین وہ کوئی انسانی تقاضی نہیں ہوگا کہ میں پیوں گا تو مجھے طاقت آئے گی لذت اللشاربین اس کے پینے کا مقصد صرف کیا ہوگا لذت وہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک بندے کو ایک لذت دی جائے گی لشاربین پینے والوں کے لئے تو اللہ تعالی نے دنیا میں رکے رہے اللہ وہاں عطا فرما دے گا لا فیہ غولن ولاہم انہا ینظفون اور وہ جو پینے والی چیز ہوگی پلائی جائے گی شراب تہور لا فیہ غول لا کمانا نہیں فیہ اس میں غولن کوئی ایسی چیز جو مذرع صحت ہو وہ اس کے اندر نہیں ہوگی ولاہم اور نہ ہی وہ جو اہل جنت ہیں وہ ہوں گے انہا اس کے پینے سے ینظفون مدھوش اور بہوش وہ اس کے پینے سے مدھوش بھی نہیں ہوگی ان کی اوپر کوئی بہوشی بھی تاری نہیں ہوگی جیسے دنیاوی شراب پینے سے انسان جو ہے وہ مدھوشی میں چلا جاتا ہے اور اہل جنت کو اور نام دیا جائے گا وَعِنْدَهُمْ قَاسِرَاتُ تَرْفِعِن واو کا مانا جی اور اِنْدَهُمْ یہ جو اہل جنت ہیں ان کے پاس ہوں گی قاسِرَات قاسِرَاتُ تَرْف کا مانا ہے نگاہیں جھکائی ہوئی طرف ہم کہتے ہیں طرف کنارہ عربی میں طرف نگاہ کو کہتے ہیں قاسِرَاتِ تَرْف وہاں پر اہل جنت کے لئے ہوں گی قاسِرَاتُ تَرْف نیچی نگاہوں والی عین ہوریں اہل جنت کے لئے نیچی نگاہیں رکھنے والی ہوریں ہوں گی اب اَنَّهُنَّ بَعْدُمْ مَقْنُونَ قَعَنَّهُنَّ گویا کہ وہ جو ہورے ہیں وہ ہیں بَعْدُن بیز بی بیزوی آپ کہتے ہیں کہ فلانچیز بیزوی شکل کی ہے یعنی کیسی ہے انڈے کی طرح ہے تو قَعَنَّهُنَّ بَعْدُن گویا کہ وہ ایک ایسی خوبصورت خوبصورتی میں مثال ہوں گی بیزن جیسے انڈا ہے مَقْنُون مقنون کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو خزانے کو خوبصورتی کو ترجمہ کرنے والوں نے اس کے متعدد ترجمے کیے بعض نے ترجمہ اس کا کیا قَعَنَّهُنَّ بَعْدُمْ مَقْنُون انڈے کی سخت جو وہ چھلکا ہوتا ہے اس کے نیچے ایک اور نرم سی جو ہے وہ لیئر ہوتی ہے اس کے نیچے پھر سفیدی ہوتی ہے اس کے نیچے پھر اس کی پلات ہوتی ہے وہ جو بڑی بھاری سخت جلد کے نیچے جو تیہ ہے وہ اپنی مثال نرم و نزاکت میں اپنی ایک آپ مثال ہے خوبصورتی میں نہیں نرم و نازک ہونے میں وہ اپنی مثال ہے آپ اس کو آتھ لگا کے چھیلتے ہیں کبھی پوری نہیں چھیلی جاتی وہ چھیلی جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے گویا کہ وہ انتہائی نازک ہے یہ ان اہل جنت کی جو ہورے ہیں ان کے نازک پن کی مثال ہے کہ وہ اتنی نازک ہیں قَعَنَّهُنَّ بَعْدُمْ مَقْنُون گویا کہ وہ گرد و غبار سے پاک نرم و نزاکت میں اس انڈے کی چھیلی کی طرح ہے فَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدِينَ يَتَسَاءَلُون ہم نے کل والی آیات میں پڑھا تھا کہ جو دوزخی ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے کلام کریں گے اور انہیں کہیں گے بھئی تم ہمارے سردار تھے تو ہمیں تو تم لے کے آئے تھے وہ کہتے تھے تم نے ہماری بات مانی کب تھی تو یہ کل کی ڈیبیٹ ان کی تھی آج کی ڈیبیٹ ہے اہلِ جنت کی اہلِ جنت جب کھڑے ہوں گے ایک دوسرے کے قریب فَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدِينَ يَتَسَاءَلُون فَاکَمَنَا پَسْ عَقْبَلَا متوجہ ہوں گے آگے بڑھیں گے بَعْدُهُمْ ان میں سے بَعْد عَلَى بَعْدٍ بعض دوسرے جنتیوں کے پاس يَتَسَاءَلُون اس کے اندر ہی اس کا معنی چھپا ہوئے سوال کریں وہ سوال کریں گے اب اہلِ جنت ایک دوسرے سے سوال کریں گے ان میں سے ایک بندہ کہے گا جنتیوں میں سے کہ پہلے مفہوم سمجھ لیں پھر اگلی آیات کی آپ کو بہتر سمجھ آئے گی جیسے بندے کھڑے ہونا پانچ سات اور وہ اللہ کی کسی نعمت پر شکر کر رہے ہوں اور وہ کسی ایسے بندے کی طرف اشارہ کریں کہ جس بندے نے ان کو اس اچھائی میں آنے سے روکا تھا تو یہ کہیں گے دیکھا ہے نجی آج ہم تو آگئے اچھی جگہ پر یہ بے وقوف حد مجھ ہمیں روکتا تھا ذرا اس کی شکل دیکھو اس کو آج پتا چال گیا ہے کہ ہم کہاں پہنچیں وہاں بھی اسی طرح کی اہلِ جنت گفتگو کریں گے کہ ایک جنتی کہے گا دیکھو ایک میرا دوست تھا بڑا جگری یار تھا میرا وہ دنیا میں کہتا تھا کہ کیا تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انسان مرے گا مرنے کے بعد اٹھے گا اٹھنے کے بعد جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا دیکھو میرا ایک دوست تھا وہ مجھے ایسے کہتا تھا کہ تم بھی ان میں شامل ہو تو آج دیکھو یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے یہ مجھے بے وقوف کہتا تھا آج خود دوزخ میں کھڑا ہے تو اہل جنت اہل دوزخ کو دیکھیں گے حالکہ جنت اتنی بڑی ہے کہ حضور کا فرمان ہے کہ ایک گھوڑا اگر اپنی تیز رفتاری میں دوڑتا رہے تو وہ سینکڑوں سال بھاگتا دوڑتا رہے لیکن وہ جنت کا جو ایک درخت ہے اس کا سایہ بھی مکمل نہیں ہوگا ایک دروازے سے دوسرے یہ حدیث کے پیٹ الفاظ ہیں جو ہماری سمائی سے معاورہ ہیں کہ وہ کیسی چیز ہے اتنی بڑی جنت میں جنتی دوزخیوں کو دیکھ لیں گے اس کی مثال آئی دنیا میں بھی واضح ہے ہم یہاں بیٹھ کر امریکہ کینیڈا میں نہیں لوگوں سے بات کر سکتے سامنے دیکھ سکتے ہیں تو یہ تو ایک چھوٹی سی ٹیکنالوجی ہے جس میں آ جامیں اب آنے والی ٹیکنالوجی آگے کہاں جائیں گی انسان کیسے تیار ہوں گے واج کیسے کریں گے تو جنتی دوزخیوں کو دیکھیں گے مقالمہ بھی کریں گے ان کو کہیں گی بھی سی تم غلط تھے یہ اللہ کی قدرت سے ہوگا کالا کہے گا کائلن ایک کہنے والا منہم ان میں سے کن میں سے اہل جنت میں سے اہل جنت میں سے ایک بندہ کہے گا کہ انی کانا لی کرین میرا معاملہ یہ ہے کہ کانا تھا لی میرا کرین ایک جگری یاد میرا بڑا قریبی ایک یار دوست تھا وہ ہوتا تھا میرے ساتھ اور یکولو مجھے وہ کہتا تھا آئنہ کا کیا تو بھی ایسا ہی ہے لمن المصدقین کہ تو بھی محمد عربی کے کلام پر اور ان کی دعوت پر تو تصدیق کرنے والا ہے ایمان لانے والا ہے مجھے وہ کہتا تھا اور وہ کہتا کیا تھا آئذا متنا وکننا ترابا وعظاما آئنا لمدینون وہ ہمیں کہتا تھا کہ آئذا جب متنا ہم مر جائیں گے وکننا ترابا اور جب ہم مٹی ہو جائیں گے وعظاما اور ہم ہڈیاں ہو جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی جو ہے وہ کھوکلی ہو جائیں گی تو یہ شخص ہمیں کہتا تھا آئنا لمدینون کیا اس وقت بھی ہمیں جزا دی جائے گی یہ مالکی یوم دین سے ہے مدینون بدلا کیا وہ کہے گا کہ کیا اس وقت تم بھی ان لوگوں میں ہو جو کہتے ہیں کہ ہمیں جزا دی جائے گی کال حل انتم متعلعون ارشاد ہوگا حل کیا انتم تم متعلعون اسے دیکھنا چاہتے ہو وہ جو بندہ کہتا تھا کہ تم بھی جنت دوزخ پر ایمان رکھتے ہو اللہ فرمائے گا اسے تم دیکھنا چاہتے ہو جنتی لوگو تو جنتی کہیں گے اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کا انجام کیا ہے تو فَتْطَلَعَا فَرَعَاهُ فِي سَوَا الْجَحِيمِ اللہ تعالیٰ اس جنتی جو جگری اس کا دوست تھا اس کو اپنا وہ دوست دکھائے گا جو دنیا میں اس کو گمراہ کرتا تھا فَتْطَلَعَا تو وہ متلے ہوگا وہ دیکھے گا فَرَعَاهُ اور اس کو دیکھے گا فِي سَوَا الْجَحِيمِ دوزخ کے وسط میں وہ دوزخ کے عذاب میں جل رہا ہوگا قَالَتَ اللَّهِ انْكِدْتَ لَتُرْدِينَ وہاں پر وہ جو جنتی اس کا دوست ہے قَالَا وہ کہے گا تَلَّا اللہ کی قسم بَخُدَا انْكِدْتَ لَتُرْدِينَ تُو تو مجھے قریب تھا کہ تُو مجھے ہلاک کر دیتا آج تُو اگر خود ہلاک ہو رہا ہے تو بڑا قریب تھا کہ تُو مجھے بھی ہلاک کرنا چاہتا تھا وَلَوْ لَا نِمَتُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْدَرِينَ وہ جنتی شخص اپنے دوزخی دوست کو دیکھ کر کہے گا وَلَوْ لَا اور اگر نہ ہوتی نِمَتُ رَبِّي میرے رب کی نِمَتْ نَا ہوتی لَكُنْتُو تو میں آج ہو جاتا مِنَ الْمُحْدَرِينَ اے یہ جو لین حاضر ہوئے ہوئے ہیں حاضر ہیں اللہ کی بارگاہ میں دوزخ میں میں بھی آج اسی گروہ کے اندر ہوتا یہ تو اللہ کے فضل ہے کہ اس نے مجھے یہاں بھی دیا میرے اور آپ کے لیے یہاں پر ایک بڑی تربیتی بات ہے جنتی جنت میں بھی جا کے یہ نہیں کہے گا جنتی وہاں اقرار کرے گا کہ میرے رب کی اگر میرے اوپر نعمت اور حسان نہ ہوتا تو میں تو جنت میں نہ آسکتا پتا چلا یہ میرا میری اور آپ کی فجر جماعت کے ساتھ پڑھنا مسلمانوں کی جن کو اللہ نے توفیق دی یہ کوئی ہمارا بڑا پان نہیں ہے ہم لوگوں کو کہیں جی میں پانچ بجے اللہ رم لگا دیتا ہوں تو میں اٹھ جاتا ہوں میں یوں کرتا ہوں میں یہاں کرتا ہوں جو اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم کیسے کر سکتے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے ہے ورنہ دنیا ساری پھر رہی ہوتی ہے کہیں کہیں دیکھیں مسجدوں میں بہت ساری عبادیاں ہوتی ہیں ہار جگہ پہ تو تھوڑے گھر میں بھی لوگ پڑھتے ہوں گے عاموں سے نظر رکھتے ہیں لیکن سارے خیر کے کام من جانے بلہ ہے اللہ کی توفیق سے ہیں اس کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتے تو یہ ہمارے لئے اخلاقی تربیت ہے وَلَوْلَا نِمَتُ رَبِّ اگر اللہ کی نعمت نہ ہوتی میرے رب کی میرے اوپر احسان نہ ہوتا لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْدَرِينَ میں بھی یہ لائن حاضر لوگوں میں ہوتا جو آج میرے دوست کا عشر ہو رہا ہے اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ تو جنتی کہیں گے کہ کیا اب تو ہمیں مرنا نہیں ہوگا جنتی اب خود کہیں گے اللہ کیا اب ہم تو نہیں مریں گے کہیں اگر ہم مر گئے تو یہ جنت کی نعمت تو چھن جائیں گی اَلَّا مَوْتَتَنَ الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ سوائے اپنی پہلی موت کے جنتی کہیں گے اللہ اب تو ہم نہیں نہ مریں گے اَلَّا مَوْتَتَنَ الْأُولَى سوائے اس پہلی موت کے جو ہمیں آ چکی ہے وَمَا نَحْنُ بِمُعذَّبِينَ اور ہمیں اب عذاب بھی تو نہیں نہ دیا جائے گا یہ اللہ سے ریکویسٹ کریں گے وہ جنتی لوگ اور انہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اب تمہاری یہ زندگی عبدی زندگی ہے بلکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک چیز لائی جائے گی دوزخیوں کے سامنے اور زبا کر دیا جائے گا وہ دوزخی پوچھیں گے یہ کیا ہے اللہ فرمائے گا یہ موت ہے پتہ چلا دوزخیوں کو دوزخ میں جانے کے بعد موت نہیں آئے گی جنتیوں کے سامنے بھی ایک چیز لائی جائے گی اور اس کو زبا کر دیا جائے گا جنتی پوچھیں گے اللہ یہ زبا کیا ہو رہا ہے تو اللہ فرمائے گا یہ ہے موت موت کو زبا کر دیا گیا ہے اب موت نہیں ہے دوزخی دوزخ میں جنتی جنت میں اس کو کہتے ہیں حیات جاویدانی اور حیات عبدی دنیا کی زندگی عارضی آخرت کی زندگی عبدی وہاں موت کو بھی زبا کر دیا جائے گا موت کے لئے بھی موت ہے کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے اور وہ عمر ربی ہے جو اس کے بعد نہیں ہوگا اِنَّا حَذَا لَهُ وَالْفَوْزُ الْعَظِيمِ یہ جو جنت میں پہنچ جانا ہے اور وہاں یہ ساری ڈیبیٹ ہونی ہے وہ اِنَّا بے شک حَذَا یہی ہے لام یہی ہے تاقید کے ساتھ ہُوالفَوْزُ الْعَظِيمِ جو کہ بہت بڑی کامیابی ہے جو آج اللہ کے حضور مل گئی اب اہل جنت کے لئے جنت بڑی چیز نہیں ہوگی بلکہ جنت میں اللہ کا دیدار اور اللہ کا قرب جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہوگی اس لئے اس کو کہا گیا اِنَّا حَذَا لَهُ وَالْفَوْزُ الْعَظِيمِ یہ بہت بڑی کامیابی ہے لِمِسْ لِحَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ اور ایسی ہی عظیم و شان کامیابی کے لئے عمل کرنے والے عمل کرتے ہیں آج یہ لفظ بھی کتنا بدنام ہو گیا حَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ عامل اب عاملوں سے دیواریں بھری پڑی ہوتی ہیں اور لوگوں کو توہید و رسالت کا تصور بھی شاید یہ چھین لیتے ہیں بندہ تو پریشان ہے بچارہ کسی کے اوپر کو جادو ہو گیا کو نظرِ باد ہو گئی کہیں پکڑا گیا بچارہ تو اس کے بعد اگلا ظلم یہ ہے کہ عاملوں کے ہتھے چاڑ گئے جو بندہ پریشان ہے اس کے لیے سارے ہی مسیحہ ہے جس کو کوئی پریشانی ہے اولاد کی اپنی پریشانی ہے کوئی بیماری ہے کوئی مسیبت ہے کسی ظالم نے کوئی جادو ٹونا کر دیا ہے اس کے لیے سارے ہی مسیحہ ہے اور کسی ظالم کے ہتھے چڑے گا تو وہ پھر اور بربادی کی طرف چلا جائے گا اور یہی آج سوسائٹی میں عام ہو رہا ہے لوگوں نے مذہب کو کیسے جناب کھلونا بنا دی ہے جو عامل اور جو بزرگ بظاہر ہمیں نظر آنے والا شریعت محمدی کا پیروکار نہیں ہے اس کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں اگر وہ حلال و حرام نہیں جانتا اس کا ظاہر شریعت کے مطابق نہیں ہے وہ نہ عامل ہے اور نہ ہی وہ اللہ کا کوئی نیک بند ہے شریعت کا فتوہ پہلے ظاہر کے اوپر ہے اندر میرا آپ نے نہیں دیکھا آپ نے میرا نہیں دیکھا اور نہ اللہ نے کسی کو آتھائٹی دی ہے کہ کوئی کسی کا اندر جا کے دیکھے شریعت کا فتوہ ظاہر کے اوپر ہے تو لیمس لہذا یہ جو معاملہ ہے فَلْيَعْمَ لِلْعَامِلُونَ یہ عمل کرنے والوں عظیم و شان کامیابی ہے عمل کرنے والوں کے لیے بس یہ ایک سٹھ نمر آئے تک اس کے بعد اب پھر ایک نیا تذکرہ ہوگا اللہ فرمائے گا کیا یہ چینیں بہتر ہیں جو پیچھے بیان ہو گئی ہیں یا اگلی چینیں بہتر ہیں کل ایک درخت کا نام آئے گا آپ اس کو ذرا دیکھیں پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے ہم اس کو کل ڈسکس کریں گے زندگی رہی تو یہ کیا ہے شاجراتوزکوم دوزخیوں کو ایک درخت جو ہے اس کے ساتھ ان کی توازوں کی جائے گی اور وہ درخت کا نام کیا ہے زکوم دنیا کے درخت پانی سے اگتے ہیں یہ درخت آگ سے اگے گا اور اس کا نام زکوم ہے کل اس کی ہم تھوڑی سی مزید تفصیل دیکھیں گے اور اس کا آگے تفصیل اللہ تعالی فضل فرمائے اور قرآن کا جو نور ہے اس سے ہمارے قلوب و اعظان کو منور فرمائے اللہ تعالی فرمائے